سال کا جو بادشاہ ہے وہ منگل ہے اور منگل جو ہے وہ تباہی بھی لاتا ہے فوجی سیارہ سپائی سیارہ جنگ جو سیارہ ہے کلاوڈ بلاس سٹروم یہ چیزیں بھی ہو سکتے ہیں پال میں ایک تیارہ گر گیا انیس افراد جو ہیں ایک سپائر ہو گئے شکر جس کو ہم وینس کہتے ہیں اکتیس جولائے کو وہ بھی سنگ راشی میں اور شکر سات جولائی کو مغرب سے تلو ہو گئی تو پی ٹی آئی کو پورے ایک ہفتے سے مشکلات کا سامنا ہے میں جو سمجھ رہا ہوں کہ پانچ اگس کے بعد پی ٹی آئی دوبارہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گی پانچ اگس کو جو ہے مرکری وہ وکری کرے گی اس کے بھی بینیفٹس جو ہیں وہ ملیں گے یاسمین راشدہ صاحبہ ایک بٹا سات کی خانے کی مالک ہیں سینم جوید ایک بٹا بارہ کے خانے کی مالک ہیں تو خیر ان کو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے پریفرنس دے گی اور وہ آس سکتی ہیں لیکن پندرہ سپٹمبر سے پہلے جو ہے وہ اپنے وار جاری رکھیں گی لیکن پندرہ سپٹمبر کے بعد جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ پھر آپ دیکھیں گے مضبوط ہوگی ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جو ہے علامتی بھوک ارثال کی ہوئی ہے اس کے کیا بینیفٹس مل سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کے کیا کوئی بینیفٹس پی ٹی آئی کو کوئی ملنے نہیں جا رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یعمرو بالعدل والاحسان بشک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کو اور احسان کرنے کا میں انٹرنیشنل پرامس ایسٹرولوجر اور ایڈوکیٹ امیش عزاد خان جیسا کہ معلوم ہوگا کہ میں نے پہلے بھی اس سال بتایا تھا کہ یہ سال کا جو بادشاہ ہے وہ منگل ہے اور منگل جو ہے وہ تباہی بھی لاتا ہے منگل اس سال کا بادشاہ ہے یہ بغیر بادشاہ کے بھی جو ہے یعنی کہ کہہ لیں کہ وہ سبر نہیں رکھتا لڑائی میں رہتا ہے کیونکہ اس کو میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ فوجی سیارہ سپائیس سیارہ ہے جنگ جو سیارہ ہے تو خیر دوسری طرح اگر اس سال کا منسٹر سیارے کی میں نے بات کی تھی وہ شنی ہے اور جس کی ویسے میں نے کہا تھا کہ اللہ نہ کرے یہ بتایا تھا کہ سلاب کلاوڈ بلاس سٹرومز یہ چیزے بھی ہو سکتی ہیں آج ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا نیپال میں ایک تیارہ گر گیا انیس افراد جو ہیں ایک سپائر ہو گئے ایک اور آٹھ نو بنتا ہے اور منگل کا ڈیجٹ اپنا نو ہے ساتھ ہی ارتھکویک بھی دیکھا ہم نے سنا آج کے کوئٹہ میں بھی ہوا اللہ پاک اپنی رحمت نازل فرمائے اچھا بات ہو رہی تھی کہ یہ ابھی میں نے کل بھی ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ جو مرکری ہے وہ انیس جولائے کو سنگ راشی میں یعنی کہ لیو میں چلے گی اور پانچ اگس کو وہ وکھری کرے گی اور شکر جس کو ہم وینس کہتے ہیں اکتیس جولائے کو وہ بھی سنگ راشی میں اور شکر سات جولائی کو مغرب سے تلو ہو گئی اچھا یہ پوزیٹیف بھی ہیں اور دوسری طرح اگر ہم پی ٹی آئی کو دیکھیں تو پی ٹی آئی کو پورے ایک ہفتے سے مشکلات کا سامنا ہے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کو بھی مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ ان کا ایک بیان اچھا ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو جو حکومتی جماعت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کو حقال ادم قرار دے دیا جائے ابھی جو میں جو سمجھ رہا ہوں کہ پانچ اگس کے بعد پی ٹی آئی دوبارہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گی اور جو میں نے ایک بات کی تھی کہ پانچ اگس کو جو ہے مرکری وہ وکھری کرے گی اس کے بھی بینیفٹس جو ہیں وہ ملیں گے ایک بات چلی کہ مقصوص نششتوں کے حوالے سے پنجاب سے یاسمین راشدہ راشد صاحبہ ہیں پھر سنم جوید ان سب کو کیا مقصوص نششتیں مل پائیں گی یا نہیں تو جو سمجھ میں آتی یہ بات پہلے تمہیں بتاتا چلوں کہ مقصوص نششتیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو جو مل گئی ہیں وہ رہیں گی آگے جو ہیں یاسمین راشدہ صاحبہ ایک بٹا ساتھ کی خانے کی مالک ہیں سنم جوید ایک بٹا بارہ کے خانے کی مالک ہیں تو خیر ان کو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے پریفرنس دے گی اور وہ آس سکتی ہیں لیکن حکومت جو ہے وہ بھی نہیں ہٹے گی نہ چلے گی وہ اپنے وار قانونی حوالے سے جو ہیں وہ استعمال کریں گی اپنے وار کرتی رہیں گی اور ادھر سے جو پی ٹی آئی ہے ابھی وہ ڈیفینڈنگ پوزیشن میں ہیں اور میں یہی کہتا ہوں کہ پندرہ سپٹمبر کے بعد سے عدالتی حوالے سے اگر ہم آگست سپریم کورٹ کو دیکھیں تو وہ کورٹس بھی کھل جائیں گی تو حکومت جو ہے پندرہ سپٹمبر سے پہلے جو ہیں وہ اپنے وار جاری رکھیں گی لیکن پندرہ سپٹمبر کے بعد جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ پھر آپ دیکھیں گے مضبوط ہوگی لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ پندرہ سپٹمبر سے پہلے جو ابھی حکومت سوچتی ہے یا عمل کرتی ہے پی ٹی آئی کو کال ادم کروانے کیلئے لیکن عدالت عالیہ ہو یا عدالت عظمہ ہو کہیں سے بھی کوئی بات ہو پی ٹی آئی جو ہے وہ کلیئر ہوتی جائے گی دوسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جو ہے علامتی بھوک ارثال کی ہوئی ہے اس کے کیا بینیفٹس مل سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کے کوئی بینیفٹس پی ٹی آئی کو کوئی ملنے نہیں جا رہے بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکشن کا یہ ری ایکشن ہے اچھا دوسری طرف اگر ہم دیکھیں جے یو ایف کو اور دوسرا پی ٹی آئی کی کوئی میٹنگ تھی اور ان کی خاص میٹنگ ہونی ہے اور ان کی میٹنگ جاری ہے اچھا ابھی مولانا فضل الرحمن صاحب غالبا پاکستان میں نہیں ہے عمرے پہ گئے ہوئے لیکن جب وہ آئیں گے تو یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ پانچ اگست ہو چکی ہوگی جو میں نے ایک بات کی ہے کہ مرکری ہے جو وکری کر جائے گی جس کے بعد جو بینیفٹس ہیں اور پی ٹی آئی کو ملیں گے اور یہ نہیں ہے کہ ابھی کوئی کال ادم ہونے جاری اور نہ ہوگی ایک بات یہ ہے کیونکہ جسٹیس شہبان گیرہ جسٹیس شہبان جو سپریم کورٹ کے تھے انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی پارٹی ہے تو یہ بھی ایک سالٹ ہے ایک پوائنٹ لیکن میں نے اس وقت کوئی قانونی بات تو نہیں میں نے تو جفر سے بات کرنی ہے جفر میں ایسے ہی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ زندہ ہے جعوید ہے بلکہ حکومت جو ہے مشکلات میں ہے حکومت اپنی آخری سانسے لے رہی ہے دوسری بڑی بات یہ ہفتہ میں مانتا ہوں کہ اتنا اچھا نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے لیکن جو میں کھلیر بات کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ پانچ اگرس کے بعد پی ٹی آئی مضبوط نظر آتی ہے اب آپ کے سوالات ہیں اور ان کے جوابات بھی ہیں تو بتاتے ہیں آپ کو باقی اچھی باتوں میں میں ایک بات یہی کروں گا کہ یہ جو سلابی صورتحال ہیں ان سے بچاؤ کے لیے حکومت کو یہی چاہیے تدابیر اختیار کرنی چاہیے بجائے کہ یہ آپ سے لڑائی ہو عوام کا سوچنا چاہیے خیر اچھا جی اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے جی آمین 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 زندہ بہ زندہ بہ ونڈر فول تینکیو جی احمد رضا تیرہ آٹھ انیس سو اٹھانوے ہیں بٹھا اگلا سال آپ کے لیے اچھا اللہ کے حکم سے آہ آواز گونج رہی ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کوئی کوئی بے ایسی جگہ پہ تھا لیکن آج کل میں مری میں ہوں اور ادھر اب میرے خیال سے آواز ٹھیک ہے جس جگہ آج میں پلیس پہ بیٹھا ہوں اچھا رانہ زفر علی خان چودہ نو انیس سو چون پہ دائش ہے درپیش مشکلات کا ختم ہوں گی اللہ کے حکم سے یہ سال اگست کے بعد بہتری ہے یا خالقو پانچ سو اکتیس مرتبہ اسیر کی نماز کے بعد پڑھیں اللہ کے حکم سے بہتری ہوگی اچھا جی میں نے پرگرام کیا ہے اس کو آپ دیکھئے آج بھی میں اسی طرح کی باتیں کر رہا ہوں اچھا اسلام علیکم میرا نام عالم شہر ڈیٹو بار چھبیس جنوری انیس سو بہتر ہے میں نے اٹلی مائیگریشن میں پیپر جمع کروائے ہیں بلکل آپ نے ٹھیک کیا ہے انشاءاللہ جو ہے اللہ کے حکم سے آپ کا قرآن نکل آئے گا اچھا جی اسلام علیکم سارا آئی ایم عبدالبشیر مدر نیم فہمیدہ ڈیٹو برث بیس اکتوبر انیس سو چورانوے فرم دبائی ایم بی ای فائنانس آئی ام ٹرائنگ فور ادر جوب دیکھو بیٹا آپ بالکل جوب کو ٹرائی کریں لیکن میں ایڈوائز یہاں پہ یہی دوں گا کہ سیپٹمبر کے مہینے کے بعد ٹرائی کریں سیپٹمبر سے پہلے ابھی میں نہیں دیکھ رہا کیونکہ اچھا ہے تو کال انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے اردگیت کے لوگوں کا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ